فہیم سب سے پہلے تو اس فیصلے کی تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا کہ یہ فیصلہ کیا کیوں گیا فرزانہ بہت شکریہ صورتحال یہ ہے کہ حکومت اور محکمہ صحت کے جو عالی حکام ہیں انہوں نے ایک قسم کا جو ہسپیٹرز ہیں ان کو چلانے سے مذہوری ظاہر کر دی ہے کیونکہ اگر آپ ہسپتالوں کی بات کریں تو وہاں پر صفائی کے لیے کانٹریکٹر ہائر کیا جاتا ہے پارکنگ کے لیے کانٹریکٹر ہائر کیا جاتا ہے اور یہاں تک کہ کوئی اور بھی کوئی سرویسز کر لینی ہے تو اس کے لیے بھی کانٹریکٹرز کو ہائر کیا جاتا ہے یعنی کہ اب جو مستقل ملازمین ہیں حسپتالوں میں رکھنا وہ محکمہ صحت نے تو یہ لگتا ہے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ بالکل نہیں رکھنے دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ محکمہ صحت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب کے جو ڈی ایچ کیوز ہیں وہاں پر کیتھ لیبز یعنی کہ جو دل کے مریض ہیں ان کا ان متعلقہ ڈی ایچ کیوز میں علاج کیا جائے اس کے لیے ایک لیبز سسٹم جو ہے وہ وہاں پر بنانے کا فیصلہ کیا ہے اب یہ جو لیبز ہیں اس میں ہوگا کیا یہاں پر جو دل کے مریض آئیں گے ان کی فوری طور پر انڈیو گرافی کی جائے گی اگر ان کو کوئی وال ڈالنا ہے تو اس کے وال ڈالنے کے لیے بھی موقع پر ہی تمام سہولیہ دستیاب ہوں گی تاکہ جو لوگ وہاں پر جو مریض آئیں گے انہیں موقع پر ہی ان ڈی ایچ کیوز میں ہی ان کا علاج کر لیا جائے لیکن اب جو فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ تقریباً ڈھائی ارب روپے سے زیادہ سے یہ جو کیتھ لیبز ہیں وہ پنجاب کے مختلف اصلاح میں یہ بنائی جائیں گی اور جب یہ بنا لی جائیں گی اس کے بعد جب یہ اسٹیبلش کر لی جائیں گی جو سرکاری زمین پر یہ کیتھ لیبز بنا لی جائیں گی اس کے بعد انہیں آؤٹسورس کر دیا جائے گا تو کیوں فہیم کیتھ لیبز کی آؤٹسورسنگ کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے دیکھیں یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے کو اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں بھی جائیں تو پنجاب حکومت نے سیٹیز کے ان مشینے جو تھیں وہ لگائیں تھیں ان کو بھی آؤٹسورس کر دیا تھا صرف یہ کہہ کے کہ یہ جو مشینے ہیں ان کی مینٹینس جو ہے وہ سرکاری سطح پر مناسب نہیں ہوتی اس لیے ان کو آؤٹسورس کر دیا گیا ہے تاکہ یہ ٹونٹی فور سیون ورکنگ کریں ایک بات اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو بھی سہولت ملے لیکن یہ جو لوگوں کو سہولت ہوتی ہے یہ فری نہیں ہوتی کیونکہ یہ جو لوگ اس کو چلائیں گے ان کے بھی کچھ اپنے اخراجات ہوں گے سرکاری وہ مسائل استعمال کریں گے اور جب جہاں پر عام لوگ جب جاتے ہیں سیٹی سکین کروانے کے لیے تو جہاں پر ان کو فری کروانا ہوتا ہے اس کے لیے انہیں ایم ایس آفیس بھیجوایا جاتا ہے ایم ایس آفیس سے بقاعدہ طور پر اس کے اوپر کوئی مارکنگ کی جائے گی نوٹنگ کی جائے گی اور اگر آپ کے ایم ایس اپنے آفیس میں مجود نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کو ایم ایس کا انتظار کرنا ہے کسی بھی ایم ایس کے لیے کہ ایم ایس آئے گا وہ ان کی پرچی پر فری کیا کوئی کوپن لکھے گا یا اپروول دے گا اس کے بعد ان کے سیٹی سکین فری ہوں گے اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ یہاں پر ہے کہ کیتھ لیب کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے وہ قاعدہ پی سی ون جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے اور اس کا ایک شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ اس شیڈیول کے تحت جو ہے یہ کیتھ لیب اسٹیبلش ہوں گی اور جولائی دو ہزار پچیس میں ان کو فال کیا جائے گا ایک سوال یہاں پر میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت صوبے میں کتنی کیتھ لیبس قائم ہیں اور کیا تمام کی تمام کو آؤٹسورس کیا جا رہا ہے دیکھیں اگر ہم کیتھ لیبس کی بات کریں تو یہ تئیس جو مجودہ جو ہیں یہ تو تئیس ڈی ایچ کیوز میں کیتھ لیبس بنائی جائیں گی لیکن اگر ہم لہور میں سرکاری سطح پر بات کریں تو پنجاب میں اس وقت سترہ سرکاری حسبتالوں اور چوالی پرائیویٹ حسبتالوں میں اس وقت جو ہے نا وہ کیتھ لیبس کام کر رہی ہیں جبکہ لہور کی اگر ہم صرف بات کریں تو ساتھ لہور کے سرکاری حسبتالوں میں اور پندرہ پرائیویٹ حسبتالوں میں جو ہے یہ کیتھ لیبس موجود ہیں اب سوال جو ہے ہمارا اور جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ سرکار اربو رپے لگا رہی ہیں ان کیتھ لیبس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے پھر جو موجودہ اگزسٹنگ انفرسٹریکچر ہے ہوسپٹلز کا وہاں پر بھی جو تبدیلیاں لائیں جائیں گی اس کے بعد سرکاری زمین بھی ہوگی جس پہ یہ لیبس بنیں گے اور اس کے بعد ان کو آپ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیں گے اب جب آپ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کریں گے تو وہ لوگ کون ہوں گے کوئی عام کانٹریکٹر یا عام بندہ تو ان کیتھ لیبس کو ٹھیکے پر نہیں لے گا اس کے لیے سپیسیفک لوگ ہوں گے اور وہ جو سپیسیفک لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ آباد میں حکومت سے اس کو پریویٹائز کر کے لے لینا ہے یا اس کو آپریشنل سطح پر لے لینا ہے ان لوگوں کی طرف سے ہی اس طرح کے انیشیٹیو دلوائے جاتے ہیں کہ ان چیزوں کو پریویٹائز کیا جائے جو کہ اس کی کاسٹ جو ہے وہ مریضوں کو پی کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ چھوڑے چھوڑے ڈی ایچ کیوز ہیں جہاں پر شام کے بعد تو وہاں پر ویسی سناٹا چھا جاتا ہے تو یہ جو فیسیلٹیز جو 24-7 آنویلبل ہونی چاہیے جس کو سرکاری سطح پر جو ایک بقاعدہ ٹرین ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے ٹرین ٹیکنیشنز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ تمام لوگوں کو ہائر کرنی کی ذمہ داری آپ ایک نیجی شعبے کو دے رہے ہیں تاکہ وہ اس کو چلائے اچھا بھئیم ہم ذرا کیت لیبز کی ورکنگ کے حوالے سے بھی اپنے ناظرین کے ساتھ دیٹیلز شیئر کر لیتے ہیں کہ یہ کیت لیبز جو ہیں یہ ورکنگ کس طرح سے کرتی ہیں مریضوں کے لیے کون کون سی سہولیات یہ فراہم کرتی ہیں دیکھیں جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل دل کے مریضوں کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے تو دل کے مریضوں کو ہلکی سی بھی اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو یہ کیت لیبز جو متعلقہ ڈسٹیک ہیں وہاں پر اسٹیبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وہاں پر چھوٹے چھوٹے ڈی ایچ کیوز ہیں زلی سطح پر یا تحصیل کی سطح پر وہاں پر لوگوں کو اگر کوئی دل کا دورہ پڑتا ہے تو ان کو فوری طور پر وہاں پر ہی ٹریٹ کیا جا سکے اگر وہاں پر یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اس ٹیسٹ کو دوران آپ کو پتا چال جاتا ہے کہ اگر کوئی دل کا مریض ہے تو اس کے والز کی کیا صورتحال ہے اگر کوئی والز ڈلنا ہے تو اس کے لیے فوری طور پر پھر اسی پرسیجر کے دوران ہی اس کا والز بھی ڈال دیا جاتا ہے اور اگر پیشنٹ ہارٹ ٹیک کا سوئر ہو اور اس کو بائی پاس کی ضرورت ہو تو پھر وہ اس کو سرجن کو ریفر کیا جاتا ہے تو اتنی امپورٹڈ فسیلٹی جو ہے جو کہ سرکاری سطح پر سرکاری ڈاکٹرز آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت ہماری عموماً ینگ ڈاکٹرز سے بات ہوتی ہے میڈیکل پروفیشنل سے بات ہوتی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو متعلقہ سرکاری آداروں میں نوکریاں نہیں مل رہی تو جن کو نوکریاں دے کر آپ یہاں پر سرکاری سطح پر چیک انڈ بیننس کے ذریعے ان کو ٹرینڈ کر سکتے تھے انہیں سرکاری نوکریاں مل سکتی تھی آپ نے ایک فسیلٹی ڈیویلپ کر کے پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دی اور ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ وہ جا کے ان پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ کام کریں اور سرکاری حسبتالوں میں آ کر سرکاری سطح یہ تو بڑی تشویشناک صورتحال پیدا ہو جائے گی آؤٹسورسنگ کا فیصلہ مریضوں کو مزید کتنا متاثر کرے گا پھر دیکھیں مریضوں کے اوپر تو دو طرح کا ایک ہوگا ایک تو یہ کہ جب کوئی سرکاری حسبتال ہوتا ہے وہاں پر ایک سرکار کی منیجمنٹ ہوتی ہے تو یہ منیجمنٹ تو بلکل ایک پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں چلی جائے گی آپ ان سے نہ تو کویسچن کر سکتے ہیں وہ برائے راست جو ہے لاہور میں جہاں پر پرائیویٹ سکینڈری کا آفیس ہے اس کو جواب دے ہیں تو مطلقہ ایم ایس جو ہے جس کی ذمہ داری ہوتی ہے حسبتال میں تمام فسیلٹیز جو آویلبل ہوں اور وہاں پر اسی کے اندر ہی ہے اسی کی پریمیسز میں ہی آپ نے ایک پرائیویٹ کانپریکٹر کو اس کیت لیب کو دینے کے لیے چلانے کے لیے بٹھا دیا ہے تو یہ ایک جگہ پر دو کنٹرولڈ ہو جائیں گے گو کے ایم ایس کو ریلیمنٹ انہوں نے رکھا ہے لیکن جب ان کے ایمپلائیز جو ہیں وہ ڈریکٹ ایمپلائیز اس کے پیرول پر نہیں ہوتے تو اس میں بہت سے منیجمنٹ ایشوز بھی آتے ہیں تو جو دل کے مریضوں کے لیے حکومت نے ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے کہ لیبس کو اور ہم میشہ سے بات کرتے ہیں کہ جو دل کے مریض ہوتے ہیں ان کے پاس ہارٹ اٹیک کی صورت میں بڑا لیمیٹیڈ سا ٹائم ہوتا ہے اس لیمیٹیڈ ٹائم میں ہی انہیں فسیلٹیز فوری طور پر ملنے کی ضرورت ہے اور جب وہ فسیلٹی جو ہے وہاں پر مجود ہوگی اور اس کو چلانے کے لیے پرائیویٹ لوگ ہوں گے تو اس کے اوپر جو ایشوز ہیں وہ کفی پیدا ہوں گے تو اس لیے اس فیصلے کی اوپر بہت سے تحفظات ہیں مریضوں کو بھی میڈیکل پروفیشنلز کو بھی کہ اگر یہ فیصلہ آؤٹسورس کا کیا جا رہا ہے تو پھر پورے پورے ہسپیٹلز جو ہیں وہ آؤٹسورس کر دیے جائیں تاکہ اگر یہ آؤٹسورس کرنے کا فیصلہ اتنا ہی اچھا ہے تو پھر ایمرجنسی کو بھی سب سے پہلے آؤٹسورس کیا جائیں اور اس کے اوپر اربو روپے بھی خرچ کیے گئے تھے اس بارے میں کیا ڈیٹیلز ہیں اب اربو روپے خرچ کرنے کے بعد اس کو آؤٹسورس کیا جا رہا ہے دیکھیں یہی کوئسچن ہے کہ انویسٹمنٹ ساری جو ہے وہ پنجاب حکومت کی ہے اور جو ہومن ریسورس ہے وہ آپ آؤٹسورس کرنے کے لیے باہر دے رہے ہیں تو ہومن ریسورس جو ہے وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن ہے پرامریٹس کینڈری کے اپنے بڑے کابل لوگ ہیں ایک ہومن ریسورس کے لیے آپ اس کو آؤٹسورس کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ آپ کیا وہ ہومن ریسورس جو ہے وہ ان لیبز کے لیے آپ خود نہیں ہائر کر سکتے ہر سال جو ہیں وہ سینگڑو ڈاکٹر جو ہیں گریجویٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ایپ سی پی ایس کر کے پروفیشنل ڈاکٹرز بنتے ہیں ہارٹ سیٹسنز بنتے ہیں ان کو اچھے انسینٹیو دیکھ کر ان جگہوں پر بجوایا جائے جہاں پر یہ کیتھ لیبز کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے تاکہ وہاں پر لوگوں کی بہتر جو فیسیلٹیز جو ہیں وہ لوگوں کو مل سکے آپ اس چیز کو ختم کر کے اس کو ان لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں جن لوگوں کو آؤٹسورس کرنے کے مقصد صرف یہ ہے کہ ان لوگوں سے اپنی جان چھڑوا لی جائے اس کے بعد صرف ڈیٹا بیس کام کیا جائے کہ بہت زیادہ لوگوں کو فیسیلٹیز دی جا رہی ہیں تو یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے اثرات جو ہیں وہ مریضوں کو بھی دیکھنے پڑیں گے اور اس کے بعد اتنا نقصان اٹھانا پڑے گا مریضوں کو اس حوالے سے کیونکہ دل کے مریضوں کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا بالکل صورتحال جائے کہ جب آپ کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس سیدھا 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 سب سے پہلے تو ہسپیٹل کی ایمرجنسی میں جانا ہے اگر کچھ سی کو ہارٹ اٹیک ہوگا وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر ہسپیٹل کا جو عملہ ہے وہ اس کو ریسیف کرے گا جو وہاں کے ڈاکٹرز ہیں وہ اس کو ریسیف کریں گے اس کو ریسیف کرنے کے بعد اس کا علاج پر اپر شروع کریں گے اس کے بعد آپ وہاں سے پیشنٹ کو ایسی جگہ پر بجوا دیں گے جو آؤٹ سورس ہے ایک فیصلہ جو ہے وہ ایمرجنسی میں ڈاکٹر نے کیا ہے کہ اس کو فوری طور پر اس کی انجیو گرافی انجیو پلاسٹی کی ضرورت ہے اس کے بعد جو فیصلہ کرنا ہوگا وہ کیت لیب کے جو ڈاکٹرز ہیں اس کی جانب سے تو یہ ایک بڑی کنفیوزنس ہی پہلے گی جسے مریض جو ہیں وہاں پر وہ بھی کمپروائز ہوں گے اور ساتھ ساتھ انہیں فرنشی جو بار ہے وہ بھی انہیں فیس کرنا پڑے گا اچھا فہیم یہ بتائیں کہ آؤٹ سورس کا فیصلہ آپ کیا گیا ہے نیا مالی سال جو تھا اس میں کتنا بجٹ مختص کیا گیا تھا ان لیب آٹریز کے لیے دیکھیں جی دو ارب ستاسٹھ کلوڑ چھاسٹھ لاکھ روپے جو ہیں نا ان لیبز کو اسٹیبلش کرنے پر جو میکمہ پریمری اور سکینڈری ہیلتھ کیر کا جو پی سی ون ہے اس کے مطابق خرچ ہونے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً یہ ٹوٹل جو ہیں کیتھ لیبز جو ہیں تیس کے قریب بنای جائیں گی اور ان تیس کیتھ لیبز کو مسلیف ڈی ایچ کیوز میں بنایا جانا ہے تو پروجیکٹ بہت اچھا ہے صحت کی سہولتیں جو ہیں وہ ڈور سٹیپ پہ شہروں کو ملنی چاہیے لیکن وہ میکمہ صحت کو آؤٹسورس کرنے کی بجائے اپنا یہاں پر عملہ تائنات کرنا چاہیے جس کو وہ کل جو ہے وہ بہتر طریقے سے بہتر استعدادے کار سے اس کو برہا سکیں لیکن وہ غریب مریض جو مالی وسائل کا شکار ہیں وہ کس طرح سے فائدہ مند ہوں گے ان سے فرزانہ ان کے لیے ایک چیز میں نے ابھی سٹی سکین کی مثال دی کہ اگر اس کو یہ فری بھی کر دیتے ہیں تو پھر بھی جو ہے وہ اس طرح کے سسٹم کو بنایا جاتا ہے کہ آپ کو فری کے لیے جو ہے وہ رولنا پڑتا ہے کبھی کسی کے دفتر کبھی کسی کے دفتر یہ ہم نے دیکھا ہے ان ہسپتالوں میں ہم نے دیکھا ہے غریب مریض رول جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ سے تیسری جگہ بھی دیا جاتا ہے تو اس طرح سے تو مطلب وہ پہ جا رہا ہے تو مزید خوار ہو کے رہ جائے گا چھوٹے ہسپٹلز میں جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہاں پر عملے کی ادم دستیابی ہوتی ہے عام طور پر جو ہے میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا کہ کچھ ایسے جگہ ہوتی ہیں جہاں پر تو تین چار بجے کے بعد سٹاف ہی اویلبل نہیں ہوتا جب سٹاف اویلبل نہیں ہوگا 24 گھنٹے اس کو چلانے کے لیے تو وہاں پر جو دیگر پرابلمز ہیں وہ بھی پیدا ہوں گی ابھی تو انیشلی جو ہے کہ کیتھ لیپس کو آؤٹسورس کر دی گیا میرا کوئسٹن یہ ہے اور میرا بات جو سب سے اہم ہے کہ کیا وہ 24 سیمون وہاں پر ایمرجنسی میں اس کابل ڈاکٹر ہیں جو وہ اس کیتھ لیپس کو ریفر کر سکیں کیا وہ ورکنگ کر پائیں گے 24 آرز اس طرح سے بلکل اور اس میں آپ یہاں پر اندازہ لگا لیں کہ ہم جہاں پر لاہور میں بیٹھے ہیں آپ سن کے حران نہیں ہوگی آپ کو کہ کسور جیسا شہر جو ہے وہ ہمارے نزدیک ترین شہر ہے اور وہاں پر بھی جو کیتھ لیپس آبیلبل نہیں ہیں وہاں پر جو دل کے مریض ہیں انہیں ساٹھ ستر کلومیٹر کا فاصلہ تائے کر کے لاہور میں لائے جاتا ہے اور انہیں بھی مشکل جو ہے وہ فیس کرنے پڑتی ہے تو وہاں پر بھی اگر یہ چیزیں آؤٹسورس ہو جائیں گی اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ ٹرینڈ جو ہیں ہمرا ٹرینڈ جو ہے وہ وقاعدہ طور پر جو سرکاری حسبتالوں میں ہیں وہ نہیں ہوگا تو اس کے لئے بھی پرابلم ہوں گی کیا عملے کی ہائرنگ کے لئے کوئی انہوں نے اگرامات کیے ہیں کہ مزید تاکہ اس کو 24 آرز رن کیا جا سکے دیکھیں ابھی جو کیتھ لیپس کی اسٹیبلشمنٹ کا جو سنسلہ ہے وہ شروع کیا ہے پروسس شروع ہے اس کے مختلف سٹیپس ہیں لیکن جو آپریشنل ڈیڈ لائن جو ہے وہ انہوں نے جولائی دو ہزار پچیس کی دی ہے تو جولائی دو ہزار پچیس کی ڈیڈ لائن کے بعد صورتحال یہ سامنے آئے گی کہ وہ جو کیتھ لیپس کو آؤٹسورس کر رہے ہیں جن کمپنیوں کو دیا جا رہا ہے کیا وہ کمپنیز وہ کپیسٹی رکھتی ہیں کہ وہ ان کیتھ لیپس کو جو ہیں وہ چلا سکیں کیونکہ جب یہ کیتھ لیپس چلیں گی تو یہ ٹوٹل ایک آٹانومس لیول پر چلنا ہے انہوں نے وہاں پر ہی جو ٹرینڈ ڈاکٹرز جو سٹاف جو چیزیں وہ رکھیں گے اور جو حضرتال کی امرجنسی میں مریض آئیں گے وہ اور ہوں گے تو یہ ایک کھچڑی سی پکانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا واضح حال تو یہی تھا کہ یہ کیتھ لیپس ہیں گورنمنٹ کے کنٹرول میں رہتی ہیں